نیشنل کرائم ایجنسی ایک سو نموے ملین پاؤنڈ سکینڈل نیب راولپنڈی میں سابق وزیراعظم عمران خان کی کابینہ کے بیانات ریکارڈ کرنے کا آج سے آغاز ہوگا نیب راولپنڈی نے آج سابق وزراء فیصل وارڈا شیخ رشید اور علی زیدی کو طلب کر رکھا ہے شیخ رشید کو عمران خان کیس سے متعلقہ دستاویزات ہمراہ لانے کی ہدایت کی گئی ہے دوسرے جانب سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست پر سماعت کچھ دیر میں ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکڑی بین سماعت کرے گا اس کی دیگر تفصیلات بھی جانیں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہیں تانیا گوھر سے اس حوالے سے ڈیٹیلز حاصل کریں گے ہمارے نمائندے افضل جاوید بھی ہمیں آگاہ کریں گے سب سے پہلے تانیا گوھر سے جان لیتے ہیں تانیا آگاہ کیجئے گا کیا ڈیٹیلز اب تک اس حوالے سے آئی ہیں کیا آپ ڈیٹس ہوئی ہیں جی بالکل نیشنل کرائم ایجنسی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں جو ہے نیب راول پنڈی نے اب سابق وزیراعظم عمران خان کی کابینہ کے ریکارڈ جو ہیں وہ بیانات وغیرہ ریکارڈ کرنے کا آج سے آغاز کر دیا ہے اسی سلسلے میں سابق وفاقی وزیر جو ہیں فیصل وارڈا شیخ رشید اور علی زیدی کو نوٹس بھی جوائے گئے تھے اور ان کو آج جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا آج شیخ رشید کو بھی یہ طلب کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کیس سے متعلق جو ہے وہ تمام دستاویدات وہ یہاں لے کر پیش ہوں اور شیخ رشید کو بطور گواہ جو ہے وہ آج طلب کیا گیا تھا لیکن شیخ رشید جو ہے وہ نہیں پیش ہو رہے ان کی جانب سے ان کے وکیل آپ سے کچھ دیر کبھی جو ہے سردار رزاق جو ہے وہ دیگر ہمراہ دیگر وکلا کے ہمراہ یہاں پر نیب راول پنڈی پہنچ چکے ہیں وہ اس وقت نیب آفیس میں موجود ہے اور نیب راول پنڈی جیسے ہی پہنچے ہیں تو ان کی جانب جیسے ان سے گفتگو کیا ہے تو غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ جواب شیخ رشید کی جانب سے وہ جواب آج یہاں پر جمع کروائیں گے اور اس کے بعد جو تفصیلات ہیں اس سے وہ میڈیا کو بھی آگاہ کریں گے دوسری جانب فیصل وارڈا کو بھی آج طلب کیا گیا ہے ان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ آج وہ نیب راول پنڈی پیش ہوں اور وہ ساڑھے بارہ بجے کے قریب جو ہے وہ آج یہاں پر پیش ہوں گے اور نیب راول پنڈی میں پیش ہونے کی بات کی گئی ہے اور اب چلیں گے تاریخ چودری کی طرف جو کہ اس وقت سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں جی آہ تاریخ چودری صاحب کیا ایکٹیوٹی اس وقت نظر آرہی ہے آج کے پروسیڈنگز کے حوالے سے جی آج بھی بڑی اہم ترین سماعت ہے جو کہ اب سے تھوڑا بعد شروع ہو جائے گی آج جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ جس میں جسٹس مریب رحمان اور اس کے علاوہ جسٹس اجاز الاسر موجود ہیں آج توقع کی جا رہی ہے کہ جو نیب جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں سجیل سواتی صاحب وہ اپنی جو کل انہوں نے دلائل دیئے تھے آج ان کو دوبارہ سے رزیم کریں گے آج دوبارہ ان کا آغاز کریں گے اور جب ان کے دلائل ختم ہو گئے پھر دیکھیں گے کہ پنجاب حکومت یا دیگر جو فریقین ہیں ان میں سے کس کو موقع دیا جاتا ہے آج اپنے دلائل دینے کا کل جو دلائل دیئے تھے سجیل سواتی صاحب نے ان کا دلائل گھومتے تھے کہ نظر سانی کا جو دائرہ اختیار ہے سپریم کورٹ کا وہ کیا ہے کیا وہ اپنے دائرہ اختیار میں نئی دلائل جو ہے نئے نقاط شامل کر سکتی یا نہیں کر سکتی یا ان کو پرانے نقاط جو ہے اسی پر انحصار کرنا پڑے گا آرٹیکل ون ایٹی فور تھری جو ہے اس کے تحت انہوں نے اپنے دلائل دیئے تھے اور بڑی تفصیلی بات کی تھی جو دلائل کے اختتام پر چیف جیسٹ صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے بہت اچھے دلائل دیئے ہیں آج آپ کو دوبارہ موقع دیا جائے گا بنائی طور پر جو آج گفتگو ہوگی وہ اس بات پہ ہوگی کہ نظرسانی کا جو دار اختیار ہے اس کی حدود کیا ہے اور وہ کب تک کہاں تک چل سکتا ہے کلز کی جو تفصیلات تھی میں بتاتا چلوں کہ کلز سے پہلے جب یہ سماعت کا آغاز ہوا تھا تو اس سے پہلے وفاق پاکستان جو ہے اپنی جانب سے تحریری دلائل جو ہے وہ سبمیٹ کرا چکا تھا اس کے علاوہ جو پنجاب کی نگران حکومت ہے وہ بھی سبمیٹ کرا چکی تھی اپنی تحریری ریپورٹ کے وہ کون سی وجوہات ہیں جس کے بنیاد پر چودہ مئی کو الیکشن نہیں کرائے جا سکے پنجاب میں اس سے پہلے میں یہ بھی یاد کراتا چلوں 190 ملین پاؤنڈز سکینڈل نسی اے سکینڈل اور سپریم کورٹ میں پنجاب الیکشن کے حوالے سے دونوں کیسز جن پہ ہم ہمارے ساتھ موجود تھے تانیا گاہر اور تاریخ چودری آپ دونوں کا بہت شکریہ